نمسکار اور میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسرائیل جلد ہی روس پر یہ آروپ لگانے والا ہے کہ روس اسرائیل کے دشمنوں کو ہتھیار نریات کر رہا ہے ان میں سے ایک ہتھیار ہے ہائپرسونک مسائل جس کا حال ہی میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور یہ مسائل سفلتا پور وقت اسرائیل پر حملہ کر چکی ہے امریکہ کے مسائل ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل کے مسائل سسٹم سب ہی وفل ہو گئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائپرسونک مسائل داگے جانے پر کیسا پینک ہے یہ بلکل چونکانے والا ہے کہ پہلی بار ہائپرسونک مسائل داگی جاتی ہے اور کیندریہ اسرائیل کو ہٹ کرتی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مسائل کہاں سے لانچ کی گئی تھی اور پھر جو ویڈیو سامنے آئی ہے اسے بھی دیکھنا بہت محتوپون ہے اب اس نقشے کو دیکھئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یمن کو دکھاتا ہے اور یمن کا یہ علاقہ ہوتھی ودروہیوں کے قبضے میں ہے ہوتھی ودروہی آج کل اسرائیل پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں تو ہوتھی ودروہیوں کو ایک ہائپرسونک مسائل ملی یہ مسائل کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے لیکن انہیں یہ مسائل ملی اور انہوں نے سیدھے اسرائیل کی اور داگ دی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل چونکانے والا ہے لگ بھگ دو ہزار کلومیٹر دور سے ہٹ کیا گیا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ سی ہے ریڈ سی میں کئی امریکی نوسینا کے جہاز تینات ہیں جیسے کی یو ایس اس مرفی، یو ایس اس پیٹرسن، ایف ایس پول ان سبھی جہازوں میں مسائل دیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ اگر یمن سے اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو مسائل کو راستے میں ہی نشٹ کر دیں اس وشیش ماملے میں ہائپرسونک مسائل کی گتی اتنی تھی کہ امریکہ کچھ نہیں کر سکا اسرائیل کے مسائل دیفنس سسٹم چاہے وہ آئرن ڈوم ہو یا ایرو تین سبھی وفل ہو گئے اور پھر یہ درشیہ ہمارے سامنے آئے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا ایک بہت مہتوپورن ہوای اڈا ہے بن گورین ائرپورٹ ہائپرسونک مسائل بہت قریب جا کر ہٹ کرتی ہے اسرائیل والے چونک گئے ہیں انہیں اس کی امید نہیں تھی مجھے اس کی امید نہیں تھی کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہو تھی ودروہی اسرائیل کی اور ہائپرسونک مسائل لانچ کر سکتے ہیں تو پہلا سوال یہی آتا ہے کہ انہیں ہائپرسونک مسائل کہاں سے ملے گا لیکن اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہتھیار ایک دیش سے دوسرے دیش بھیجے جا رہے ہیں اور اسرائیل بہت ادھک خطرے میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائپرسونک مسائل کے لانچ ہونے کی بھی ایک ویڈیو ہوتھی ودروہیوں نے ریلیج کی ہے یہ وہی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے اپنے ہائپرسونک مسائلوں کی وشیشتائے بتائی ہیں جیسے کہ یہ کتنی گتی تک پہنچ سکتی ہے اور اس میں کتنا وارہیڈ انسٹال ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسے کیسے لانچ کیا یہ ہواستو میں چونکانے والا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایتحاسک درشے ہیں نیتنیاہو نے پورے دیش کو سمبودھت کیا اور کہا کہ ہم اسے سہن نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کی کیا ہوا ہے مول روپ سے ہمیں نہیں پتا کہ ہوتھی ودروہی اسرائیل پر کتنے ہائپرسونک مسائلوں کی بارش کر سکتے ہیں کل کو خبر آ سکتی ہے کہ دس، بیس، تیس ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنے ہائپرسونک مسائل ہیں جو وہ اسرائیل پر برسا سکتے ہیں اور اسرائیل کی سرکشہ اب بہت ادھک خطرے میں ہے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل روس نے ہوتھی ودروہیوں کو دیئے ہمیں ریپورٹس دیکھنی ہوگی پھر سے میں ریپورٹس، سبوت اور لیک پرستود کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی وشلیشن کر سکیں اب مارچ 2015 میں ایک ریپورٹ سامنے آئی کی یمن کے ہوتھی ودروہیوں کے پاس اب ہائپرسونک مسائل ہے اب یہ ریپورٹ دنیا کو کس نے پرستود کی کیا امریکی میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا نہیں یہ روس کے سرکاری سماچار آؤٹلٹ ریا نووستی دوارہ ریپورٹ کیا گیا جنہوں نے پایا کہ ہوتھی ودروہیوں کے پاس اب ہائپرسونک مسائل ہیں پھر اسرائیل میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ روس بہت گصے میں ہے کہ امریکہ لگاتار یوکرین کو ہتھیار پردان کر رہا ہے اس لیے اس کے جواب میں موسکو ہوتھی ودروہیوں کو یمن میں ہتھیار بھیج سکتا ہے اب سپشت روپ سے روس کبھی بھی ساروجنک روپ سے اسے سویکار نہیں کرے گا کیونکہ یمن کے ہوتھی ودروہی اکثر بھارتی دشاں میں جا رہے کارگو جہازوں پر بھی حملہ کر چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ روس کبھی بھی ساروجنک روپ سے سویکار کرے گا کہ انہوں نے یمن کے ہوتھی ودروہیوں کو ہتھیار دیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک ان ہائپرسونک مسائلوں کا کیا ہوا کیا انہوں نے اچانک اپنی شکشہ میں بہت سدھار کیا اور ان کے ویگیانک کچھ مہینوں میں جینئیس بن گئے سپشت روپ سے نہیں انہیں یہ کس نے دیا اور کتنی مسائلیں دی گئیں پھر سے یہی سب سے بڑا سوال ہے کیا ہوتھی ودروہیوں کو پچاس سے ساٹھ ہائپرسونک مسائلوں کا ایک بڑا کنسائنمنٹ دیا گیا تھا اگر ایسا ہے تو اسرائیل کو بہت اچھ سترکتہ پر ہونا چاہیے اور اگر آپ کا سوال ہے کہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کیوں کیا یاد رکھیں کہ کچھ ہفتے پہلے اسرائیل نے یمن پر ایک بڑا حملہ کیا تھا واسطہ میں ہوتھی بلوں کے پوٹ یادہ پوٹ کو نشٹ کر دیا گیا تھا یمن میں کئی لوگ مارے گئے اور پھر ہوتھی ودروہیوں نے کہا کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ خبر ہے کہ ہزاروں ہوتھی ودروہیوں کو اسرائیل کے اتر لیبنان میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ ویزمین پر حملہ شروع کر سکیں دیکھئے ان کی پرتیبدتہ انہیں بھوشی کی کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی مرے گا یا نہیں یہ سب سنگھرش کے بارے میں ہے لگاتار بڑھتے سنگھرش کے بارے میں اور یہ بہت ہی چنتہ جنک ہے میں آشچرے چکت نہیں ہوں گا اگر اسرائیل بھوشی میں کئی مثائلوں اور ہتھیاروں کو یکرین کو نریات کرنا شروع کر دے اور واسطہ میں انہیں روس کے خلاف کافی مدد کرے روس اسرائیل سمبند میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں آنے والے سمیے میں بہت ادھک بگڑنے والے ہیں مجھے آشچرے نہیں ہوگا اگر نیتنیاہو آنے والے مہینوں میں بلادیمیر پتن یا روس کے خلاف ایک بڑا بیان دیں گے تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے اگر کوئی بڑے وکاس ہوتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹیڈ ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کرپیا لائک کریں سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ویڈیو کا آنند لیں ساتھ ہی ہمارے اگلے ہائیلائٹڈ ویڈیو کو بھی دیکھیں دھنیواد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں